اسلام علیکم میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل رزوانہ کیس ایک ایسا کیس جس نے جتنے بھی دل رکھنے والے انسان ہے بلکہ انسانیت کو جنجوڑ کے رکھ دیا ایک درندہ صفت عورت جس کو ویمپائر کہوں چڑیل کہوں بھوتنی کہوں ڈائن کہوں جس سے اپنے بھی بچے پیدا کیے لیکن اس کو شرم نہیں آئی کہ ایک بچی کے ساتھ اس سے کتنا خوفناک سلوک کیا انہوں نے خود ہی اپنی بچی کو مارا پیٹا ہے اور پھر ان کے وکیل کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے جھوٹ بول رہی ہیں بچی کو حوالے نہیں کیا جب میڈیا نے اسے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری بات تو سنے تو کہانی انہوں نے یہ سنانے کی کوشش کی تھی کہ بچی ہمارے پاس نہیں تھی تھی نہیں تھی پتہ نہیں کیا تھا جج صاحب کا جج ہونے کا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ان کی بیوی کو درندہ صفت عورت کو گریفتار نہیں کیا جا رہا تھا اور آوٹ 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 سیٹلمنٹ کے لیے کالز کی جا رہی تھیں بچی کی فیملی کو کہا جا رہا تھا کہ جی یہ بوریوں سے بھرے پیسے ہیں جتنا چاہیے وہ لے لو ہمارے گھر میں تو بوریاں پڑی ہوتی ہیں پیسوں سے بھری ہوئی اچھا کل جی تاریخی دن تھا جہاں پر اس درندہ صفت خاتون کو جو ہے وہ گریفتار کیا جاتا ہے اور اس سے جا کر جج کے سامنے روڑنا پٹنا شروع کر دیا جج صاحب نے کہا کہ جی اس کو باہر لے کے جائیں گے میرے دوست جج کی جو ہے بیوی ہیں تو آپ ان کو باہر لے جائیں کافی اس کو دھدکارہ اس کو ظلیل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ایسے کسی مادے سے بنی بھی ہے ایسی دھیٹ عورت ہے کہ اس کو ذرا شرم نہیں آئی اور بات بات یہاں پر آکے ختم نہیں ہوتی بات یہاں پر آکے شروع ہو رہی ہے کہ جلد صاحب کو اپنی بیوی کو بچانے کے لیے وہ ہر طرح سے ہر چیز کر رہے ہیں تو کیا وہ انصاف کرتے ہوں گے وہ ایک جج ہیں کیا جو انہوں نے کیسز دیکھے کیا اس میں وہ انصاف کر پائے سوشل میڈیا پر اس پر ٹرینڈنگ یہ معاملہ چل رہا ہے کل گریفتار کیا جاتا ہے پولس بار بار استعداد کرتی ہے کہ ہمیں جسمانی ریمانڈ چاہیے اور آج دکھ کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس خاتون کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا اور دیکھا جا رہا ہے لوگ اس وقت ٹرینڈنگ پر یہی بات آ رہی ہے کہ اس کو پھر بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو دو تھپڑ مارے جاتے تو وہ سچ اگل دیتی لیکن اس کو جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا کہا جاتا ہے کہ جی اگر کوئی قتل ہو جائے کسی کو مار دیا جائے اور کوئی اور معاملات ہو تو جسمانی ریمانڈ کی ضرورت ہوتی ابھی نہیں ہے اس نے کیا قتل نہیں کیا اس نے ایک بچی کو دماغی طور پر اس کا قتل نہیں کیا جسمانی طور پر اس کو عذیت نہیں دی بس وہ بچی سانس لے رہی ہے اللہ تعالی نے اس کو بچایا ہے تاکہ بتا سکیں کہ اس طرح کے درندہ صرف لوگ ہیں جو اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کی عوام کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں تو جی اس کو جسمانی ریمانڈ پر تو نہیں بھیجا بڑی عجیب سی بات ہے جو ہماری سمجھ سے مالاتا ہے کہ کانون سب کے لیے برابر کیوں نہیں ہے اس وقت لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں رزوانہ کے اس میں بچی کی والدہ کو حوالگی کی فٹیج اس وقت سامنے آگئی ہے تشدد کی تصدیق بھی ہو گئی ہے اور جو ان کے مقلہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ جھٹائی کے ساتھ جج صاحب آ کے بول رہے ہیں کہ میری بیوی نے نہیں مارا کوئی ثبوت نہیں ہے تو جی کچھ تصویریں کچھ فٹیجس وغیرہ جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جس میں سام دیکھا جا سکتا ہے کہ بچی پر شدود کیا گیا ہے جج کی اہلیہ ملزمہ سومیا آسنگ کی جانب سے عدالت پر پیش کری گئی جو 23rd of July کی CCTV فٹیج ہے وہ سامنے آئی ہے جس کے مطابق رزوانہ کو بس ٹینڈ پر والدہ کی حوالے کیا گیا 23rd of July کو کم عمر ملازمہ کو 6 بچ کر 57 منٹ پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے گاڑی میں لے کر روانہ ہوئی اور گاڑی رات 8 بچ کے 9 منٹ پر نجی بس ٹینڈ میں جو ہے وہاں پر پہنچتی ہے یہ آپ دیکھئے گا صاحب دیکھا جا سکتا ہے اس میں کہ یہ گاڑی جو ہے اس درندہ صفت عورت کی ہے اس میں سے بچی نکل رہی ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جس کو بچانا چاہتا ہے چیزیں دکھاتا ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں یہ سارے ثبوت عدالت میں پیش کر دیئے گئے ہیں بچی باہر نکلی ہے اس نے اس کی والدہ کو یہ بات بولی تھی کہ اپنا گند لے جاؤ مجھے تمہارے گند کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اس جج کی بیوی کو اس کی فاملی ہمیشہ ایسے ہی ٹریٹ کرتی ہوگی شاید جج صاحب بھی ایسے ٹریٹ کرتے ہوں گے تو اس کے اندر اتنی اگریشن ہے اتنی نفرت ہے لوگوں کو لے کر اچھا جی سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق تشدد کا شکار بچی جو ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ چلنے سے کاثر ہے وہ سہارا لے کر گاڑی کا جو ہے وہ وہاں سے اترتی ہے گاڑی سے بعد میں بینچ پر بھی بچی اپنی ماں کے سارے بیٹھی رہتی ہے آٹھ بچ کے نو منٹ پہ کم عمر ملازمہ کی والدہ بس ٹینڈ میں موجود نظر آتی ہے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے جس گاڑی میں رزوانہ کو لیا گیا تھا وہ گاڑی بس اٹے پہ رکھتی ہے اور رزوانہ کی والدہ شمیم اسی گاڑی میں بیٹھتی ہے پھر دس منٹ بعد گاڑی سے باہر نکلتی ہے یہ ایک اور فوٹیج ہے یہ دیکھیں ہر چیز جو ہے نا وہ مل جاتی ہے ہر چیز موجود ہوتی ہے یہ جو کہانی سنا رہے ہیں اس کے وکلا جھوڑ بول رہے ہیں اور جی وہ غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو صاف نظر آ رہا ہے یہ بس سٹینڈ ہے انہوں نے جھوٹ بولا انہوں نے کہانی سنائی ہے جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا ہم نے تو نہیں بھیجا وہ تو خود گئی ہے اس کو تو کوئی چوٹ بھی نہیں لگی ہے اس نے چوٹیں خود لگائی ہیں اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو مارا ہے ہم نے تو اس کو مارا بھی نہیں ہے تو یہ جو کہانیاں اتنے عرصے سے یہ لوگ سنا رہے ہیں اتنے بے شرم قسم کے لوگ ہیں فوٹیج میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک گھنٹے 37 منٹ کے بعد جو بچی ملازمہ ہے اس کی والدہ شمی بس سٹینڈ سے روانہ ہوتے ہیں بس سٹینڈ موجود کی دوران بھی تشدد کا شکار بچی جو ہے اس کو بیٹھنے میں اٹھنے میں بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے اس کو کافی مسئلے دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ کتنی مشکل سے جو ہے اور لگتا نہیں ہے کہ یہاں پہ انصاف ہوگا اب جی جج کی اہلیہ کی جسمانی ریمانڈ کی صدا کو کیوں مسترد کیا گیا جی میڈیا ہائپ کی بنیاد پر مسلمہ کے ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا یعنی کہ مطلب ہمیں اور کیا بولوں کہو تو پھر کہتے ہیں کہ جی غلط بول دیا اس ملک میں آپ سچ بھی نہیں بول سکتے اس ملک میں آپ سچا ہی دکھا بھی نہیں سکتے آپ کو اندھا ہونا پڑے گا اس ملک میں رہنے کے لیے بیرہ ہونا پڑے گا گھونگا ہونا پڑے گا اور بس یس یس کرنا پڑے گا تو یہ معاملات ہیں دیکھتے ہیں جی یہ درندگی کا جو شکار اس نے بچی کو کیا ہے اللہ تعالی نے اس کی جان تو بچا لی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس خاتون کو اتنے ثبوت ہونے کے باوجود سزا ملتی ہے یا اس کو بھی سائیڈ والے راستے سے ملک سے باہر فرار کروا دیا جائے گا نو دو گیارہ کروا دیا جائے گا جو پیسے جس صاحب کی بیوی کہتی ہے کہ ہمارے پاس بہت پیسے ہیں وہ اب کس کو لگاتے ہیں کس کو ڈراتے ہیں کس کو دھمکاتے ہیں آواز بنیں ایسی بہت ساری مظلوم لڑکیاں آپ کا انتظار کر رہی ہے زبانہ آپ کا انتظار کر رہی ہے اگر آپ اس کی آواز نہیں بنیں گے تو اس طرح سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہم پر مسلط ہوئے ہیں وہ کبھی بھی ہمارے بچوں کے ساتھ بھی اسے پوچھ کر سکتے ہیں